دوستو نمسکار آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک اجر اسکوئر پیٹ میں اسٹرکچر فریم کا کارید ہم کرواتے ہیں تو اپنا کل کتنے روپے کا خرچ آتا ہے دوستو اسٹرکچر فریم یعنی کی اپنے صرف کالم بیم اور چھت اتنا ہی کام اپنے کو کام کروانا ہے تو کل کتنے روپے کا خرچ آئے گا دوستو اس میں ہم جانیں گے کہ کتنا سینج یعنی کی بالوریت لگے گا کتنا ایگریکیٹ یعنی کی گٹی لگے گا کتنا اسٹل یعنی کی سریعہ لگے گا کتنا سیمنٹ لگے گا ساتھ ساتھ دوستو اس کا ہم لیبر کا خرچہ بھی جوڑنے والے ہیں جو کی دو طرح سے جوڑیں گے ایک آئیٹم ریٹ سے کارید کرواتے ہیں اس کا کتنا لگے گا اور ایک ایدیم چھت ناب سے کارید کرواتے ہیں اپنے اسٹرکچر فریم کا تو اس کا کتنا چارج لگے گا تو دوستو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی آئیڈیا لگے گا کہ کتنے روپے کا لگ ب دوستو پورا ویڈیو دیکھنا ہے اچھے سے سے سمجھنا ہے آپ کو کے کس کس پرقار سے میں اس کا کرتا ہوں تاکہ دوستو آپ کو بھی آئیڈیا لگے یہ دے آپ آئیٹم ریٹ سے کام کرواتے ہیں تو کس پرقار سے ٹھیک دار مستری اپنا چکارید کیا ہے وہ جوڑتے ہیں تو کہیں نہ کہ دوستو آپ کو بھی آئیڈیا لگے گا تو آپ ویڈیو پورا دیکھیں بلکل بھی اس کی پنا کریں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ دوستو چالیس بائی پچیس کا یہ اپنا ایریا ہے جو کی ایک اجر سکر فٹ کا اپنا ایریا بنتا ہے دوستو اس میں اپنا ایکزیٹ جو کی خرچہ نکالنے کے لیے سب پر اپنے کو جوڑنا پڑے گا کتنا اپنا ورک اینے کی کام ہو رہا ہے تو جیسے کہ دوستو ہم کالم کی بات کرتے ہیں کہ کتنے کالم اپنا آ رہے ہیں تو جیسے کہ دوستو ایک اجر سکر فٹ میں ایک دو تیم چار پانچ سات آٹھ نو دس گار دوستو ایک اجر سکر فٹ میں لگ بگ اپنے بارہ کالم آ رہے ہیں دوستو کالم ادھر ادھر کسی بھی سائز میں ہو سکتے ہیں لیکن بارہ کالم اپنے آ رہے ہیں یا پھر تھوڑا یا کم یا پھر زیادہ کالم بھی اپنے آ رہے ہیں لگ بگ اپنا یہی خرچہ بیٹنے والا ہے تو جیسے کہ دوستو بارہ کالم اپنے آ رہے ہیں اور کالم کی جو کی ہائٹ ہم نورمل ہی رکھتے ہیں اٹھارہ فٹ کی حساب سے جیسے کہ چار فٹ اپنا نیچے جمین کے اندر گہرہ چلا جاتا ہے دوستو اور تین سے چار فٹ لگ بگ اپنا کورسی لیول کا ہم رکھتے ہیں اور دس سے گیارہ فٹ جو کی ہم ہائٹ رکھتے ہیں تو اس حساب سے دوستو اپنا اٹھارہ فٹ کا کالم ہو جاتا ہے تو اس حساب سے دوستو اس کا ایدیم گناہ کرتے ہیں تو دو سو سولہ فٹ دوستو اپنا یہ کالم کالم آ جاتے ہیں اس وقت دوسطہ مولد میکنی نیچے کے کورسی کے جو بھیم ہوتے ہیں وہ کتنا رنگ کے بند ہے اس کو جوڑ لیتے ہیں دوسطہ 40 فٹ کا ایک یہ بن رہا ہے ایک یہ اور ایک یہ یعنی کی تصو 40 40 فٹ کے اپنے تین بن رہا ہے دوستوں پلس 25 فٹ کے چار ایک دو تین اور چار 25 فٹ کے دوستوں چار ہو رہا ہے تو اس داخل اس کم جوڑتے ہیں تو 220 فٹ اپنا رنگ میں یہ بند بن جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ سائز کم یا پھر زیادہ ہو سکتی ہیں اس میں کوئی یشو نہیں ہے زیادہ اس میں ڈیپرنس بھی اپنے کو نہیں آنے والا ہے ٹھیک ہے ہمیں بات کریں گے ٹوپ بیم میں تو ٹوپ بیم بھی اپنا سیمی رہنے والا ہے 220 فیٹ وہیں دوستو اس میں تھوڑا سا پریورتن یہ بھی آنے والا ہے کہ ہم تھوڑا چھجہ نکالتے ہیں تین تین فیٹ کا جس سے کہ اپنے دوب اور برسات کی دوستو میں اپنے دروازے گی لے نہ ہو تو اس کنڈیشن میں تین تین فیٹ کے چھجے نکالتے ہیں اور اپنے کہیں نیاں مکان کا لکھ بھی اچھا دکتا ہے تو اس صدیر میں تین تین فیڑ کو اٹھ کر لیتے ہیں جس سے کہ تین فیٹ کا تو نو فیٹ اس میں اٹھ کر لیتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ کو جوڑتے چلے جانا ہے جو بھی آپ کام کرو رہے ہیں یہ آپس ترے سیدیا آپ کا ایٹم ریٹ سے کام کرا رہا تو وہ کہیں کہ آپ کو اس کا نولیج ملے گا کس پرکار سے آپ کو کام کو جڑنا ہے اور دوستو یہ دی آپ اس کے علاوہ بھی اپنا پلاٹ چھوٹا ہے اور پھر بڑا ہے تو ابھی کہیں گے آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ کس طرح سے اپنے کو کارے جڑنا ہوتا ہے تو اس طرح سے دوستو ٹوبیم کی بات کرتے ہیں تو دو سو انتیس پیٹ دوستو ٹوبیم بن جاتا ہے اور فاؤنڈیشن کے ہم بات کرتے ہیں چونکہ دوستو یہ اپنا جو جتنے بھی کالا مار ہیں اس کے نیچے جو جالی ہم لگاتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن میں تو جیسے کہ جالی دوستو ہم لگاتے ہیں تین بائی تین کی اور تین تری نو فٹ اپنی ایک جالی بنتی ہیں اور لگا رہے ہیں دوستو بارہ کالم جس کے لیے دوستو اپنے کو بارہ جالی کی آوستہ پڑے گی تو اس حضر سے دوستو بارنا میں 108 یعنی کی 108 سکر فٹ دوستو اپنے کو جالے جالی بنتی ہیں مجھے دوستو ہم بات کریں گے سلیپ کا چھت کتنا سکر فٹ اپنا آ رہا ہے اس کو ہم کس پر اگار سے جوڑ سکتے ہیں تو جیسے کہ دوستو اپنا جو پلاٹ بن رہا ہے 25 بائی 40 کا پلاٹ بن رہا ہے اور دوستو اسے ہم نے تین تین فٹ سے جائے نکال دیا ہے تو تین فٹ سکوئر ایڈ کر لیتے ہیں تو چونکہ 43 فٹ اپنا بن جاتا ہے اور اس کا جب ہم گنا کرتے ہیں تو ایک ہزار پچھت اور سکر فٹ دوستو اپنا چھت بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنے کو اگزیٹ پتا چل گیا ہے کہ اتنا کالوم بن رہے ہیں اتنا پلید بیم بن رہے ہیں تو بیم بن رہے ہیں سلیپ بن رہا ہے تو اس درستو ہم کل کوشن بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں تو دوستو ٹوٹل اگر ہم جوڑتے ہیں کہ کتنے کالوم پلید بیم بن رہا ہے تو ٹوٹل جوڑنے پر دوستو 665 فٹ اپنا یہ کالوم پلید بیم و ٹوپ تینوں ملا کر بن رہے ہیں ہمیں دوستو ہم جیسے کہ سلیپ اور فانڈیشن جیسے سلیپ کا اپنا جالی بنتا ہے اور فانڈیشن کا جو جالی بنتا ہے سیم ایک ہی سائزہ بنتا ہے 6x6 کی جیسے کہ ہم جالی بناتے ہیں اس پرکار سے تو سیم بنتا ہے تو اس کا ہم اسی میں اٹ کر لیتا ہے کہ دوستو آپ کو سویدہ ہو اچھے جسا آپ سمجھ پائیں تو اس کو ہم جوڑتے ہیں تو جیسے کہ ایک ہزار 75 فٹ اپنا چھت بن رہا ہے اور 108 فٹ اپنا فانڈیشن بن رہا ہے تو اسیاب سے دوستو اس کو ہم جوڑتے ہیں تو 1183 فٹ اپنا یہ بن جاتا ہے اپنا سلیپ پلس فانڈیشن اس پرکار سے ہم کلکش نکال لیں گے اور دیکھیں گے کتنا اسٹیل لگ رہا ہے کتنا اپنا سیمنٹ لگ رہا ہے کتنا اگریکیٹ لگ رہا ہے کتنا اپنا سینٹ لگ رہا ہے تو جیسے کہ دوستو ہم پہلے بات کریں گے کہ اسٹیل کی چل وہ بات کرتے ہیں دوستو کالام ہو سینٹ کتنا سینٹ لگ رہا ہے اور 6 نگ میںесь 4 نگ لگ رہا ہے اور 1 نگ دوستو ہم لگاتے ہیں 1 دارے اس پرکار سے ہم سرارہے لگاتے ہیں دوستو آپ اس کی جگہ 2 سرین میں بتا رہا ہوں 2 کی Wright اس کے جگہ 12 ایم کیوں لگانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا بھی میں بتا دوں گا کہ کتنا آئی شٹراب کو سریعہ لگے گا ویسے دوستو ہم اپنا کام کا قرارہ کرواتے ہیں تو 412 ایم اور 210 ایم میں اپنا کام ہو جاتا ہے تو اس حضر سے دوستو ہم اس کا سریعہ جوڑتے ہیں تو 12 ایم کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنے اس کاریر میں ایک اجار اسکر فیڈ میں لگ بگ دوستو 12 ایم کا جو سریعہ اپنا لگنے والا ہے 6 کونٹل 65 کلوگرام اپنا سریعہ لگنے والا ہے اور وہیں 10 ایم کے اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو تو 10 ایم کا اپنا جو سریعہ لگے گا وہ 2 کونٹل 32 کلوگرام دوستو سریعہ اپنا لگنے والا ہے ٹھیک ہے اس پر کار سے کالم بیم کے لئے ہے اور جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں یہ دیا آپ اس کی جگہ آپ 12 ایم کا لگنا چاہتے ہیں 10 ایم کی جگہ تو آپ اس میں دوستو 1 کونٹل ایشٹر جوڑ لے جیے یعنی کہ 3 کونٹل 32 کلوگرام اپنا کالم بیم کا سریعہ ہو جائے گا وہیں دوستو ہم بات کرتے ہیں رنگ کا سریعہ جو اس کی ہم لگاتے ہیں دوستو 8 ایم کا اور رنگ کا سائز جو کی 6 دس کا ہم لگاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں دوستو اپنا جو اسٹیل لگتا ہے 8 ایم کا ٹھیک ہے تو وہ لگے گا اپنا 3 کونٹل 35 کلوگرام ٹھیک ہے اس جسٹیل میں اپنا 6 دس کی اگر رنگ بناتے ہیں 35 کلوگرام لگے گا 1000 اسکیور ویٹ کے اسٹیل فریم میں ٹھیک ہے دوستو اس کی جگہ 6 چودہ کی اگر آپ رنگ لگاتے ہیں تو تھوڑا اس میں 8 ہو سکتا ہے یعنی کہ 4 کونٹل لگ بک اپنا سریعہ لگ سکتا ہے اس کنڈیشن میں دوستو آپ 6 ایم کی رنگ لگاتا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ شخصوں اس سے پوچھ لیجئے گا وہاں میں آپ کا تورانت ہی جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے اس پرکار سے دوستو یہ اسٹیل اسٹیل کا اپنے کالام بیم کا سریعہ بن جاتا ہے وہاں ہی دوستو بات کرتے ہیں سلیب کا سلیب اور پلس فاؤنڈیشن کا ٹھیک ہے تو سلیب اور فاؤنڈیشن میں جو کھی دوستو ہم سریعہ رہا ہوں آپ کو 10 سلیب کا جو کھی سلیب میں ہم 10 سلیب کا سریعہ ہی لگاتے ہیں اور جو سریعہ لگے گا اپنا اس میں 9 کونٹل 46 کلو گرام دوستو اپنا اس میں سریعہ لگنے والا ہیں سلیب اور فاؤنڈیشن میں سلیب اور فاؤنڈیشن 9 کونٹل 46 کلو گرام سریعہ لگے گا ٹوٹل اگر ہم جوڑتے ہیں دوستو تو 12 ایم کا جو سریعہ اپنا بن رہا ہے 6 کونٹل 65 کلو گرام لگ بگی اپنا بن رہا ہے اور دوستو یہ ایشٹر ہے آپ جوڑ لیجئے گا آپ کو جوڑنا ہو تو میں اس میں صرف یہی بتا رہا ہوں اس پر حقر سے دوستو 12 ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 10 ایم کا سریعہ لگ رہا ہے 11 کونٹل 32 کلو گرام 10 ایم کا سریعہ لگ رہا ہے اور 3 کونٹل 35 کلو گرام دوستو اپنا 8 ایم کا سریعہ لگ رہا ہے ٹوٹل اگر ہم جوڑتے ہیں تو لگ پک 22 کونٹل دوستو اپنا سریعہ بن جاتا ہے ٹھیک ایک اجر اسکر فٹ کے اسٹیٹر فریم میں مجھے دوستو ہم بات کریں گے کتنا اپنا سینڈ لگے گا ٹھیک ہے تو سینڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سینڈ اپنا لگنے والا ہے 750 سینڈ لگنے والا ہے اور اگری کے 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 دوستو سبی اگر ہم کلکشن کرتے ہیں پیسو کا لگ بک کتنے روپے کا خرچ اپنا آجاتا ہے تو لگ سم اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو لگ ستیانو ہجار پانسو روپے کا دوستو لگ بک اپنا مٹھل مٹھل خرچ آجاتا ہے اب دوستو ہم جوڑ لیتے ہے کتنا خرچ آئے آئیٹم ریٹ سے کاری کر آتے تو اور چھت ناب سے کم کر آئیٹم ریٹ کار کار کر آئیٹم آئیٹم ریٹ بھی چھت ناب رہ رہا ہوں آپ کو جیسے ہم بیم کالم بات کرتے ہیں تو ایک سکیار فٹ کے لیے جو بیم کالم کا خرچ آتا ہے لگ بک دوستو سو روپے کا لیتے ہیں ایک فٹ کے لیے ٹھیک اور چھت کے لیے لگ بک دوستو سلیپ کے لیے بات کرتے ہیں تو سلیپ کے لیے لگ بک پچیس روپے سکر فٹ کے حساب سے کلکوشن کرتے ہیں اور چھت ناب سے کام کراتے تو سو 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 روپے تک اپنا چھت ناب میں ہو جاتا ہے دوست ہم جوڑتے ہیں کہ اپنا جوڑ لیا ہے 655 فٹ اپنا کام بن رہا ہے اور لگ بک اپنا چھت بن رہا ہے 1100 83 فٹ فاؤنڈیشن سائد اور ایک ہزار اپنا چھت بن رہا ہے اس پر دوستو جوڑتے ہیں تو لگ بک دوستو جسے کی کام بات کرتے ہیں تو چھت ہزار 500 روپے کا دوستو اس میں اپنا کام بیم کا خرچ آ جاتا ہے اور سلیپ کا خرچ آ رہا ہے 29000 555 اپنا سلیپ سلیپ کا خرچ آ رہا ہے وہ دوستو جسے چھت ناب سے جوڑتے ہیں جو سو روپے کی ساب سے جوڑتے ہیں تو سو روپے میں لگ بک اپنا جو خرچ آتا ہے ایک ہزار بن رہا ہے تو ایک لاک سات ہزار پانچ سو روپے کا دوستو اپنا خرچ آ جاتا ہے ٹھیک دوستو ایک لاک سات ہزار پانچ سو روپے اس پر کر سے چھت روپے آ رہے ہیں اور جس چھت میں ایک لاک پچ سو روپے لگ بک زیادہ ڈیپنس نہیں ہے چار ڈیپنس 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 آنے والا ہے دوستو یہ دی آپ کی ہے اس میں کم ریٹ ہے سلیپ کا کم ریٹ ہے ٹھیک تو آپ اس میں کم فیر کر لی ہمارے کم خرچ میں اپنا کام کروا سکتے ہیں کم سمجھ بھی نیا ہے دوستو ویڈیو میں اگر جان کر لگ دیجئے گا اس ہمارا چینل کو سکتے ہیں دھنیوات جا دستا موسیقی